بلد جسپ نوالا بناو اپنا چٹنی میں ڈالو رائٹا میں ڈالو سالل میں ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میں بینک آک میں ہوں اور مجھے بینک آک میں زیادہ رکھنا نہیں تھا لیکن یہاں پر کام پڑ گیا ہے آپ لوگوں کی محبت ہے اور آپ ہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ملنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے زبردستی روکا کل بھی زبردستی ہوا میرے ساتھ دعوت ہو گئی اور آج بھی سردہا لیے ہے کہ تھوڑا سا مجھے خود بھی بینے کہ پھر کام ہے کہ کچھ معاملت تھا ایسا تو اس بہانے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی دو باتیں آج سکھا دوں گا دو باتیں بتا دوں گا آپ دیکھ لیں گے یہ بینک آک کا ایریا ہے سخمت روڈ ہے اور مین روڈ نہیں ہے سائٹ پر ہے سائٹ پر میں نے کیوں لیا ہے مطلب میں نے مین روڈ پر کیوں نہیں گیا مین روڈ پر جاتے کون ہے سچی بات ہے دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ وہ انفرمیشن دوں گا جو آپ پر فائدہ کی ہوگی آپ کو جب بھی کوئی بلوگ بنائے گا آپ کو یہی کہے گا کہ آپ سخمت روڈ کے مین روڈ پر آجائیں مین روڈ پر کیا ہے مین روڈ پر شباب اور کباب کا معاملہ ہوتا ہے جس نے شراب پینی ہے یا کوئی اور معاملہ کرنا ہے تو وہ مین روڈ پر جائے گا اگر آپ میری گاڑی گری میں آتے ہیں تو آپ میری طرح کسی ایسے کسی سنناٹک ایریا میں آ جاؤ گئے یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے یہ بھی سخمت ہی ہے دس منٹ کا فاصلہ یہ ہے لیکن یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے بہاں روڈ پر آپ کو وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی شراب اور کباب نظر نہیں آئے گا آپ کو اور یہاں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کمرہ جو کمرہ مجھے وہاں پر پانچ ہزار تھائی بات کا مل رہا ہے وہی کمرہ مجھے یہاں پر سات سو بات کا مل گیا ہے بلکل وہی سائز وہی تمام چیزیں ہیں میں آپ کو بھی کمرہ دکھا جاتا ہوں اور اس کے بعد ہم جائیں گے اندرہ مارکیٹ ٹھیک ہے میں اندرہ مارکیٹ جاؤں گا اندرہ مارکیٹ کے سامنے بلیٹینیم ہے وہاں جاؤں گا اور تھوڑا سات سفر کروں گا تو چانہ مارکیٹ آ جائے گی تو آج ہم اندرہ مارکیٹ بھی جائیں گے اندرہ مارکیٹ میں دکھانے کیوں چاہ رہا ہوں میں کیوں دکھانے چاہ رہا ہوں کیوں کہ وہ ہولسل مارکیٹ ہے وہاں سے سستی بہت چیزیں ملتی ہیں اور ساتھ میں پلٹینیم ہے وہ نہیں ہے سستی مارکیٹ نہیں ہے لیکن چانہ مارکیٹ ہے وہاں سے چیزیں بہت مل جاتی ہیں تو کمرے کا سائز پر دیکھ لو اس کے بعد آپ کو میں دکھا جاتا ہوں آگے یہ کمرے کا معاملہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھتا ہے سائز جو ہے نا it's a huge size ایک بندے کے لیے میرے لیے ایک بندے کے لیے ہر نہیں آپ یہ double bed ہے اور it's a huge size اب آپ دیکھیں گے اس کو یہاں سے تو دیکھئے یہاں پر اب یہ دیکھئے یہ as usual میرا آفس کھلا ہوا ہے آپ کو پتا ہے میرا ہر جگہ میرا آفس تو ہوتا ہی ہے اور میرا آفس کیا ہوتا ہے میرا آفس ہی ہوتا ہے اب میرا آفس مان لیجئے میرا آفس بینکوک میں ہے مجھے ایک کرسی چاہیے ایک لیپ ٹاپ چاہیے اور ایک مجھے میز چاہیے اور اس کی اوپر پانی چاہیے کیونکہ یہ میں سادھا پانی پیتا ہوں اگر میں بینکوک میں بھی ہوتا ہوں تو میں سادھا پانی پیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں مجھے بل رہی ہیں اب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں اب یہ دیکھیں کمرے کا سائز آپ میجرمنٹ کیجئے گا ایسے فریج تو نہیں ہوتا نا یار کمروں میں لیکن یہاں پر دیا ہوئے یہاں پر مجھے انہوں نے علماری دے دی ہے باقی تمام چیزیں دے دی ہیں جو دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے مجھے وہ بھی دے دیا ہے کیا اسے کہتے ہیں اپنا لاکر بغیرہ بھی دے دیا ہے تمام چیزیں تو اوورال ایسا ایسا بیگ ہوم یہ سمپل اور سات سو بات ہے بھائی زیادہ نہیں ہے سات سو بات ہے اور میں کبھی بھی ہوتل کے اوپر انویسمنٹ کرنے کے بونڈ میں نہیں رہتا میں پانچ ہزار بہات کیوں خرچ کروں اگر میں سات سو میں تو وڑا روم لے سکتا ہوں ٹیکن اگر یہی سات سو کا روم آپ لوگ ہیں سخمت مین روڈ کے اوپر تو اس کو کوئی مطلب نہیں ہوگا رہنے کا لیکن وہ چارج آپ سستہ نہیں رہا دماغ میں رکھو سستہ نہیں رہا ہے اور میں کمر میں کمپرمائز نہیں کرتا ہوں مجھے کمرہ وڑا چاہیے سی دیسی بات ہے ساف ہونا چاہیے ہائیجین ہونا چاہیے ہاں یہ ضروری بات ہے ضروری بات ہے کہ آپ بنوڑے گا یہ ہے کونسا ہوتل آپ تاہاں چلے آئے تو کیا دوں گا میں کوشش کروں کہ میں اس ہوتل کے اندر بتا دوں کہ آپ کو کونسا اس کا ایڈریس ہے مارکٹنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن یار ہائیجینک کے ماملہ ہوتا ہے صفائی بہت ضروری ہے جب آپ کسی بھی جگہ جاؤ تو ایک ہوتل سستہ ہونا چاہیے یا ایک ہوتل صاف ہونا چاہیے صاف بہت ضروری ہے گندگی نہیں نہیں چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہوتل لی گارڈن ان ہے لی گارڈن ان ہے چیلے ہیں اور سکمت کے اندر ہے اور 10 اس کو وہ کہتے ہیں اس کو 10 اور پھر 77 سٹریٹ بن جاتی ہے یہ بہت آسان ہے تو مشکل نہیں اور آپ جب بھی آو سو بہات کی تکریبن 79 بہات کی سم مل جاتی ہے وہ استعمال کر لو اپنا سسٹم کھول لو اس کے اندر اور پھر آپ گھومنا پھرنا شروع کر دو کیونکہ یہ بہت ٹیکسی ڈرائبر جو ہیں اتنے کچھ ماہر نہیں ہوتے تو پیسے تو بنتے ہیں کیا کریں کہیں نا کہیں تو اپنے لگانے بھی یہ ہے ابھی ہم چلتے ہیں جی اندرہ مارکیٹ اور چائنا چائنا مارکیٹ اور اس کے علاوہ سامنے پلٹنگیم بھی ہے وہ بھی جانا ہے تو یہ 3-4 کر کے انشاءاللہ بینککو کچھ فائنل کریں گے پھر میں آگے جاؤں ہوں کیونکہ مجھے تو بنا تھا ہی نہیں آج ہمیں ایکسٹرا ہے بینککو کے اندر مگر ویسے بھی کام شام تو ہے نہیں تو کیا کریں بھی ٹائم ٹو پاس کرنا ہے تو بینککو کرتے ہیں بتایا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے فاکسین اپانومی اور کام شام بند پڑے رہے تو ابھی گھوم پھر کے ٹائم گزار رہے کیا کریں آگے آگے بلتے ہیں موسیقی 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 ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے یہاں پر ایک بات انفارم کر دوں کہ بہار لکھاوا یہ ہول سل مارکٹ ہے مگر پوری کی پوری مارکٹ ہول سل نہیں ہے اور جس شوپر بھی جاؤ گے بارگیننگ کرنی ہے یہاں بارگیننگ بہت زیادہ ہے یہ بھائی آپ لوگ دیکھ لیں یہ شاپ ہے یہاں سے میں نے شاپنگ کی ہے سیٹی سیٹی یہاں نمبر ہے دو سو پچپن ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کل بھی میں نے شاپنگ کی تھی یہاں سے ٹی شوٹ پک رہے ہیں وہ کلام چیزیں جو میں نے بھی پینی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سستی مارکٹ ہے بہت سستا ہے یہ میں نے تقریباً ابھی چھے شٹس لی ہیں کل بھی چھے لی تھیں آج بھی چھے لی ہیں تو بارے ٹی شٹس ہو گئی ہیں میرے پاس بہت زبردست بہت انبار لگا ہے بہت دسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور تقریباً تقریباً اگر آپ ایک لیں گے تو سو بھات کیے تین لیں گے تو پھر یہ دو سو دس بھات کیے نوے بھات پر دسکاؤنٹ ملی جاتا ہے ٹھیک ہے نا ملوگو ہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہاں دیکھ رہا ہے ایک ہیں آپ نے پاسند کر رہا ہوں آپ نے پسند کر کے جو چیزیں آئے گیا یہاں پر تباہم چیزیں ہیں انہوں نے چیز سمجھ میں آرہی ہے ہے کہ ہاں پاکستانی ہیں جو ہم دیکھا دیکھا دیکھنا ہوں مرغے پہے ہیں مرغہ میری نظر اس پہ اگر یہ مرغہ میری لی پکا دیں تو اچھا لیکن اس مرغہ پہ اچھا دازی نہیں مرے لو کہتے ہیں کہ مرغہ کٹیں گے نہیں بڑا جاندار لگ رہا کھڑا ہوا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری لی کیا بناتے ہیں جو بھی بنائیں گے وہ دیکھ لیں گے میری نظر اس مرغے پہ تھی پھر اگر وہ پکائیں گے نہیں وہ میں کھڑا کیا ہوا کھانی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے وقت کی اپنی تک وہ ہے تو جو جس کے بعد ایک بھی کہ اپنو ڈوز نے وہ فائد ابھی تک ہوئی آدھت ہے دوسا کی اے کٹنے کے لئے دوسا کی پر آدھت ہے اور دوسا کیا کا منوت ہے چکھنے کے لیے مرگا چک ہے دوسا کی مرگا چفہد appetite مسارہ نظر چیزانی ہی اگر مسارہ عنو مسارے را کوئیدوب مجھ سے مت پوچھو یہ سب کیا ہے یہ کیا ہے مسارا روشا ہے بلدرسک نوالا بنا ہونا چٹنی میں ڈالو رائٹا میں ڈالو سالل میں ڈالو آگر یہ آیا ہے یہ کلائی آئی تھی یہ چپادی چپادی بہت چھوٹی ہوتی آرڈر دیتے ہیں یہ بس نام کی چپادی اٹھی اس کے لائبہ مسارا روشا آ رہا ہے یہ میرے حال میرے لئے بہت ہے جو میں نے ابھی کھایا ہے اس کے اندر آپ کو چیز چیک کرنی ہے چیز چیک کرنے والی ہے حلال پڑھ لے کرو پھر ٹینشن نہیں ہے جس پر میر نظر تھی وہ میں دکھا جاتا ہوں وہ یہ مرک ہے لیکن اس پر آز ہی نہیں ہو رہے کہتے ہیں اور یہ نہیں کھلائیں گے یہ میں تو پیسے دیتے تھا اس کو بھی اگر کارڈ دیتے ہیں کیا تو یہ نقلی لگ رہا ہے ہو ستا ہے نقلی ہو ہرکت تو نہیں کر رہا آپ کا خیال کیا ہے کیا لگ رہا ہے نقلی ہے یہ آپ اورنگ جوز چالیس کا اور لیمن چالیس کا اور انار ساٹھ کا اور اس کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے انار لے لیا ہے اب باتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساٹھ میں آپ کو انار دے رہا ہے اور آپ یہ سوچئے کہ جو گنے کا جوس ہے باہر مل رہا ہے سو کا اسی جگہ پر اسی دکھیں ہیں تو ہوتل لینے آپ پر ٹھیک ہے ہوتل لے سکتے ہیں اچھی جگہ ہے ایک خائدہ ہے ہلال فود کا بھی لیکن بارگینک آپ نے خود کرنی ہے یہاں پر ریزیجنشل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر بہت ہوتل ہیں جیسے بھی سامنی ہوتل ہے گرینٹ اس میں بھی کمرے مل جائیں گے یہ بھی سستہ ہوگا اس کے علاوہ بہت کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے ہرال فود ہو گیا یہ تمام روائل ایشیا ہوتل یہ بھی ہو گیا یہ تمام بہت سارے ہوتل ہیں آپ کس نے بھی جاؤ گے اور ہر گلی میں ہوتل ہے تو ٹینشن نہیں ہے رہنے کی جگہ اچھی ہے ٹیوریزم کے لیے پاکستانیوں کے لیے انڈینز کے لیے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی جاؤ گے میں واپس مارگٹ سے آ گیا ہوں سارا گھوم پھر کے اور دوستوں میں ہی آئے ہیں جو رکشہ والا ہے اس کو دوستوں نے دیئے ہیں اب ان کی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں صبح کا نکلا ہوا تھا بہت سارے کام تھے بہتوں سے ملنا تھا تو بارال ختم ہو سا کچھ ختم ہو گیا تو اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی ایمانداری دیکھئے گا کہ میرے کمرے کے اوپر یہ ٹیشو کا رول اور پانی جو ہے وہ ٹانگ دیا ہے میں کمرے میں صبح سے نہیں تھا کہ یہاں پر جو حلال ہے وہ حلال کر کے بیچ رہے ہیں جو حرام ہیں وہ حرام کر کے بیچ رہے ہیں کوئی وہ سسٹم نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کتی کی بریانی اور اور گھدے کی پائے اور وہ تمام چیزیں تو بھائی وہ نہیں ہیں تو وہاں پر یہاں پر یہ چوہے کیمے کے نام جو کیا کیا ملتا ہے تو بھائی وہ نہیں ہے یہاں پر جو ہرام ہے ہرام آئس کریم لے رہا تھا اس نے کہا کہ حلال نہیں ہے آج کے لیے میں نہیں پکڑ سکتا تھا اس نے بڑا مطلب یہ حلال نہیں ہے تو مسلمان ہو تو اس طرح سے مجھے سمجھ میں آئی کہ بھائی پانی بھی خریدنا ہے تو پوچھنا ہے وہ والی بات ہے اس طرح سے ہر چیز پوچھ پوچھ کرو تو ٹھیک رہے گا یہاں پھر میں ختم کر رہا ہوں اس کو مملہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ